سلطان اسرہ سے صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ میں تمہیں ایک پھل کے لیے بھی یہاں برداشت نہیں کر سکتا تم میری برداشت کے باہر ہوتے جا رہی ہو جس کو سن کر وہ کہتی ہے ہاں میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ اپنے مو سے آپ اس چیز کا اطراف کرے کیونکہ لوگوں کے سامنے میٹھا بننا آپ کی عادت بن چکی ہے تاکہ سب کو پتا چلے کہ آخر آپ کیا چیز ہیں آپ کے مو سے یہ سب کچھ سن کے آپ کی اصلیت دکھانا چاہتی ہوں لیکن اب دیکھیں گے کہ جو سر کے ساس ہے وہ کہتی ہے کہ بیٹا ایسی باتیں مت کرو ایسے کرنے سے رشتے خراب ہوں گے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہیں کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کا گھر اچھر جائے اور اس کے بعد اس کی بیٹی کا بھی اس بات کی پریشانی نے اس کو بہت زیادہ حیران و پریشان کر کے رکھ دی ہے اور وہ کہتی ہے سلطان سے کہ تم عقل سے کام دو کیوں تم اس کے پیچھے ہاتھ دو کر پڑ چکے ہو یہ بات تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہر چیز پر کمپرومائز کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن تم ہو کے کسی بات کو سمجھنے کا نام ہی نہیں لیتے بلکہ کسی طرح سے بھی راضی نہیں ہو اس چیز سے تو ہم اچھے طریقے سے واقف ہیں جس کو سن کر وہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو جو بھی کرنا ہے کرتے ہیں